موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے پاکستانس دیسی رسپیز یوٹیوب چینل میں آپ کا ویلکم ہے آج کی جو رسپی ہے وہ لچھے دار پیاس کی پکوڑوں کی رسپی ہے کریسپی لچھے دار پیاس کی پکوڑے بہت منسیقیں بنتے ہیں چٹ پٹے سے بنتے ہیں اور بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اس کے لئے زیادہ چیزیں بھی ریکوائر نہیں ہوتی اور بالکل سٹریٹ فورڈ جیسے بنتے ہیں امید کروں گی کہ آپ کو یہ رسپی پسند آئے گی اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی سب سے پہلے ہمیں پیاس دیئے ہیں پیاس میں نے دو میڈیم سائز کے اس کو کٹ کیا باریک باریک کٹ کرنا ہے اور اس طرح باریک باریک کٹ کر کے میں نے اس کے اندر پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھ دیئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمیں آدھی پیالی بیسن چاہیے ہوگا اور تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہمیں چلی پیسٹ چاہیے ہوگا یا پھر چلی پاوڈر اس کے علاوہ یہاں پر میرے اس کے علاوہ جو چیزیں چاہیے ہوگی اس میں زیرا پاوڈر half teaspoon کے قریب ہے half one fourth یا half teaspoon کے قریب زیرا پاوڈر ہے half tablespoon کے قریب خوشکتانیا پاوڈر ہے اور دین ادر تو ہڑی مرچے ہیں وہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے بیس دیا ہے تو وہ چاہیے گی اس کے اندر اس کے علاوہ جو کسوری مٹھی تھوڑی سے جائے گی اور one fourth جو ہے ڈپ سپون کے قریب جو ہلتی چاہیے گی جو ہے one fourth teaspoon کے قریب جو ہے کاری میرچ جائے گی اور one fourth ہی جو ہے گرہ مسالہ جائے گا teaspoon کے قریب اور یہ سای چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی جو ہے لچے دار پیاس کی پاوڈر بنانے کے لئے چلیں سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک باول لیں گے اس کے اندر جو ہے بیسن ایڈ کریں گے اس پر لائرہ مانائم بیسن ایڈ ہو گیا ہے اس کے ساتھ جو ہے ہمارے سارے جو بھی مسالہ چاہتے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور ساتھ ہی جو ہے اس کے اندر چلی پیسٹ جائے گا چلی پیسٹ پی آئے کر دیا ہے میں نے اب اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے مکس ہو چکے ہے تقریبا راؤنڈ آباؤٹ اب ہم جو ہے پیاس جو ہے ہم نے ڈکی ہوئے پانی اس کو نچوڑ کے اچھے طریقے سے اور ویڈ کریں گے اور ایک اور بات ہے جب آپ نے اس کے پیاس پری کٹنا ہے تو خار سے ملکی اس کو اچھے طریقے سے لگ کر لیجئے گا تاکہ یہ جڑے ہوئے نہ رہیں بلکل الگ الگ الچے اس کی ہو جائیں ہم پیاس اچھے طریقے سے سارے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے ہاتھ کے مطلب سے اور تاکہ ویڈ کم بائن ہو جائے میں اس کو مکس کر دی اس کے پاس آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے رکھ دیا ہے میں نے اس اچھے طریقے سے وہ کر دیا ہے چھترکے سے مکس بھی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ مکس ہو چکے ہیں اور ایک ٹک تیسی چلوں اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو بیسن ہے وہ کم ہے تو آپ اس کے اندر پانی سوڑا سایٹ کر دیں یہ اس کی ڈپ ہے اور اس کے علاوہ میں نے اوئل رکھ دیا ہے کرم کرنے کے لئے یہ تقلیبن گرم بھی ہو چکا ہے اور ہم اس کے اندر تھوڑے تھوڑے ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں پیاس کے پکوڑے اور اس کو ایک اور بات ہے اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر فرائے کرنا ہے آنچ ہماری تیز نہیں ہونے چاہیے اس پر لے رکھنا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے اچھے دار پیاس کے پکوڑے فرائے کرنا سٹارٹ کر دیں اور سائز اس کا اپنے حساب سے رکھیں نمک مرچ اپنے حساب سے سٹ کر لیں اپنے حساب سے ریسپی میں آپ کو یہ کہتے ہوں کہ اپنے حساب سے ریسپی میں نمک مرچ کا دھیان رکھ لیجئے اور زیادہ چاہیے زیادہ کر لیں کم چاہیے کم کر لیں کوئی مسٹی والی بات نہیں ہے آپ نے اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کر دینا ہے اسی طرح میں سائز ڈال کے اس کو فرائے کرتی ہوں اور ہر کی آنچ پر کب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ لائٹ گورڈن براؤن نہیں ہو جاتے یہ میں کرتا ہوں پھر آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاؤں گے ایک بیچ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پکوڑے اور بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں اور دوسرا بیچ آپ دیکھ لیں یہ فرائے ہو رہا ہے اور تقریبہ دس منٹ لگتے ہیں ایک بیچ کے لئے تقریبہ دس منٹ لگتے ہیں ایک بیچ تیار کرنے میں دوسرا بیچ تیار ہو رہا ہے اور یہ چکلوانے کے لئے کتنے کرسپی بنے ہیں میں آپ کو چکلواتی ہوں یہ دیکھیں بہت کرسپی بنے ہیں یہ کوڑے اور نیکس بیچ تیار ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو فائنل دکھاؤں گی ویورس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مزے دار اچھے دار پیاس کے پوڑے ریڈی ہیں اور بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں ساتھ میں ایملی کی جوٹیں ہیں اور امید کرتی ہوں آج کی جو میری ریسٹی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر میری پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکس بیچ تک کریں اللہ حافظ